السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں بس ہاں تبھی طوری سے ٹھیک نہیں ہے اور آواز اس لیے جو ہے بہت زیادہ آج تو بہت زیادہ خراب ہوئی میری آواز سو یہ تھا آج کا دلی روٹین جو کہ میں نے آج ریکارڈ کیا تھا میں نے کیونکہ کل بنایا تھا چھوٹا سا ولوگ پھر میں نے آج سیکنڈ ولوگ اپنے سٹارٹ کیا تھا واحد سے پھر میں نے پھر شائعہ بہت زیادہ آڑا شبہ میں نے دلко سے دھائی چند گیا تو پھر میں نے کیونکہ کے اور بہت زیادہ آڑا شبہ میں نے مینکتا موجودہ نہیں ہے سوئے جانی تھی مجھے سے تو بس اس کے بعد جو ہے پھر میں نے سوچا کہ میں کپڑ پر چینج کر لوں اور شاور پر لے لوں تو یہاں میں میں نے کپڑے نکال لیتے اس کے بعد میں نے شاور لیا تھا شاور لین کے بعد بھی اب رشت ہو رہی تھی تو پھر میں اس کو پر ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی دروازہ کھول کے نروم کا کہ مطلب پھر وہ خود ہی اتر کر آجائے گی ماشاءاللہ سمجھدار تو ہے خود ہی اتر کر آجائی ہے اور ساتھ سوچا کہ میں برشت کی بھی کپڑے نکال لوں کیونکہ اس کو بھی جو ہے میں نے شاور دلانا تھا گرمی بہت پڑی تو اس لیے جو ہے وہ ریگولر ہی جو ہے وہ شاور لیتے ہم لوگ تو بس یہاں پر جو ہے میں برشت کی کپڑوں کا سوچ رہی تھی لیکن برشت کی وارڈروب اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے مطلب بہت دم ایسی ہی ہو رہی ہے برشت کی وارڈروب نا تو مجھے اس کو یہ وارڈروب بھی صحیح کرنی ہے اب میں ایک آت دن میں جو ہے ان کی وارڈروب بھی صحیح کریں گی سارے کپڑے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں اور کچھ کپڑے جو ہے وہ ایکسٹراز ہیں جو نکالنے دینے کی لیے چونکہ چھوٹے بچوں کا تو یہ ہے کہ کپڑے بہت جلدی جو ہے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور مطلب کہ ان کی کپڑے ہر دوسرے دن جو ہے کپڑے یار ہوتے ہیں اور جتنے کپڑ بنا لو کم ہی لگتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے میں نے پھر کپڑے میں نے شاوا ہوئے لیا پر میں نے چھوٹے آئی پر میں نے چھوٹے آئی پر اس کی بات دبریش آگئی تھی تو ابھی ناراض تھی مجھ سے کیونکہ میں انہوں نے چھوڑ کر آگئی تھی اوپر تو یہ دادی کی کمرے میں پیچھے جا کے چھپ کریں تھی اور بہت زیادہ اس کو غصہ آ رہا تھا کہ مطلب میں کیوں نہیں تھی اوپر جب ہی سوکے اٹھئے تو تو یہاں پر بس یہ اس طرح سے react کر رہی تھی پھر مجھے ناشتہ بنانا تھا تو بس میں نے ان کو تھوڑا سا سیٹ ویٹ کر رہا اس کے بعد میں نے اپنا اور ابرش کے لیے جو ہے وہ ناشتہ بنایا بس یہی کچھ ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے ہماری کیونکہ صبح ہوئی اٹھنا ناشتہ کرنا پھر اسے بعد فریش ہونا اور نماز پڑھنا پھر شام میں ان کے بابا آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نہیں چلے جاتے ہیں درواز گھر میں ہوتے اور کوکنگ وغیرہ کبھی اتنا نہیں ہوتی رسپونسبلیٹی کیونکہ جوائنٹ ساملی ہے تو سب مل کے کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوتا مطلب آپ کو ڈیلی کوکنگ بھی کرنا ہے پورا گھر بھی سمال لائے صفائی کے لیے ماسی آ جاتی ہے آپ کی اور کپڑوں کے لیے بھی کپڑے بھی سبب سے ہمیں خود ہوتے ہیں تو بس یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ ٹائم مل جاتا اچھا خاصا آپ کو اپنے لیے نا جوائنٹ فیملی میں تو یہ ہے چکر بس یہاں پہ ہماری ناشتہ ہو رہا تھا پھر ناشتہ کی بات جو ہے تو ناشتہ کی بات یہ تھا کہ بس میں نے اپنا ڈیلی روٹین نماس پرنی تھی ہے بریش کو نحلانا دولانا تھا تو اور سب سے زیادہ مشکل نام دا بچے ناشتہ کرنا ہے کیونکہ کوئی آدھ بہر گھنٹے میں بچے ناشتہ کرتی ہے آج کے لیے بچے مجھے سمجھ گیا تھا کہ کیوں جو ہے وہ کھانے کی تین چھوڑ ہے تو یہ تھا بریش آج کا آؤٹفٹ جو کہ اس کو میں نے نحلا کے پہنانا تھا گرمی بہت ہو رہی ہے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ بس سمجھ ہلکا سمجھ گیا جو میں بریش کو نکال کے پہن دوں لیکن بریش کو پہنٹ بہت پہنٹ ہے پہنٹ کے پہنٹ بہت پہنٹ ہے بس وہ یہی کہتی کہ مجھے بلو والی پہنٹ بنا دیا تو بس یہ تھا بریش کا ہی سارا سامان میں نے نکال لیا تو اس کے بعد میں نے اس کو نحل آیا بہت اچھے مور میں ہو جاتی ہے کیونکہ بہت خوشی خوشی نہیں ہوتی ہے اور میں نے اوائلنگ بھی کی تھی اوائلنگ اس لئے کی تھی کیونکہ بال سے بہت ادھر افور رہتے ہیں میں گرمی کوری حالہ کے لیکن میں نے لگا دیا تھی ایک گھنٹے پہلے تھی کہ میں ایک گھنٹے بعد اس کو نالا دوں گی اور بس بال کروانے کا سوچتا ہوں کافی ٹائم مطلب کافی دفع سوچا لیکن نہیں اس کوئی راضی نہیں ہوتا کہ نہیں صحیح ہے بچے کی بال بہت اچھے ہیں بڑھنے دو یہ ہو تو بس اس چکر میں ان کے بال بھی نہیں کٹ پا رہے ہیں اور کہے تو پھر ہم مطلب ماں کوئی کرنی پڑتی بالوں کی بھی اچھے اور یہ بہت ادھر اپراتی بھی ہے بال بنوانے میں تو یہ ہی سوچ کے میں کٹوانے کا کہہ رہی ہوں ہو سکتا آگے جا کے اس کی کٹنگ کروا ہوں اچھے اچھے تھوڑے بال جو چھوٹے کروا ہوں بس یہاں پہ میں نے اپریش کو جو ہے پھر میں نے بس یہاں پہ اپنی اکسیسری مجھسی نہیں تھی پھر میں نے اس کو جو ہے وہ نے مزا ہے آپ کو مزا ہے آپ کو گرمی ہو رینا بہت ہاں مما پونی لگا دیں گے ہاں وہ پونی لگا دیں گے بلکل جب آپ کے بعد خوشک ہو جائیں گے اس کے بعد پونی لگائیں گے بہت ساری مما پونی لگائیں گے ہاں ہاں مما ہاں ہوا ہاں جنف جانے ہاں 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 توجہے اس نے ارے رحل کیا ہے اگر پڑپائش توم شہر جو خروف seis تو بار curso میں بچینے سارو ساری روز سارے لنسا ہوں ساری روز پڑپاس یہاں لائبہ کو دیکھاؤ گی کہاں جانے ہیں لائبہ یہاں لائبہ کمانا کو دیکھاؤ گی کہاں آپ کو ہائی نہ سکتا رکھو گی کہاں جب ہم لے جائیں گے ہم جب ہم لائبہ سے لا ہی کا بکہ لائبہ ویڈیو کر دیکھیں گے ڈیو کروں گاں چن جلی سے کپٹی چینج کر لیتے اس کے بعد ابریش ناہد ہو کے تیار ہو گئی تھی اور ان کے بھائی جو ہے بھائی جان ان کے اوپر آئے ہوئے تھے یہ ابریش کے کزن بردر ہے ان کے چاچوں کے بیٹے تو انہی کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں عبداللہ دی کے ساتھ اور لڑتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں تو بس دونوں لگے رہتے ہیں بچوں آپس میں اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا دن گزر رہا ہوتا ہے بچوں کا اور ہم لوگ بھی بس بچوں میں لگے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ دن گزر جاتا ہے اور کہ کوئی کام ہوتا ہے تو پھر وہ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں جانا تھا ہمیں جانا تھا مانگل بزار کیونکہ ابریش کو جو ہے وہ ٹوائز چاہیے تھے اور انہیں ٹوائز بھی کون سے چاہیے ہوتے ہیں مطلب کے جن سے ٹائپ نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی کھلویں چاہیے ہوتے ہیں چوٹے چوٹے سے نا تو وہ یہاں پہ اچھے مل جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو اتنے ایکسپنسیو ٹوائز دلانے کا فائدہ نہیں ہے ان لوگوں نے ایک دفعہ کھیلنا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے پھر اٹھا کے سائٹ کر دینا ہوتا ہے تو بس اسی لئے میں ہم لوگ یہاں رہی آتے ہیں ہاں پریفر کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ بچوں کو دلا دیں دو تین ٹوائز ایک ساتھ ہی تو وہ کھیل لیں وہاں سے فری ہوئے اسے ٹوائز ہی لینے تھے کیونکہ بزاروں میں زیادہ کچھ سمجھاتا نہیں ہے میں بس چھوٹے موٹے کاموں کے لئے ہی جو ہے وہ بریفر کرتی ہوں بزار بغیرہ اور یہاں پہ پہ میں جو ہے بلوکفر گیا ہی تھی تب یہ بہت زیادہ غراب ہے بہت زیادہ مطلب آپ کو کچھ اواز سے لگ رہا ہوگا اور بہت بہت معذرت اتنی بری آواز کے ساتھ میں voice over کر دی ہوں تو ریلی ساری یہاں پہ بس فری ہو گئے تھے ڈاکٹر گیاں سے پہ گھر جاتے ہیں یہاں سے گھر جانے کی بات کیونکہ ٹائم ہی تھی بہت ہو گیا تھا ہم لوگوں کو آٹ چار آٹ ہو گئے تھے پہ گھر پہ کھانا 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 تھا بریش کو بھی کھانا کھلانا ہوتا ہے پہلے ہم لوگ کھاتے ہیں پہلے ہم لوگ کھاتے ہیں پہلے ہم بریش کھا لیتی ہے ہم کھا لیتے ہیں تو اس طرح کر کے جو ہے کھانا بنے سے فری ہو گئے پھر یہ تو بہار سے گھراؤن لگا کر آجاتے ہیں مطلب کچھ لینا ہو اگر آپ کو کچھ سنیکس وغیرہ چپس وغیرہ لیٹ نائٹ ریویں گھتی ہیں تو پہ اس کے لیے تو بس یہ ہے دن بر کی جو بھی میں آپ کو روٹین دکھائی تھی وہ کچھ اس طرح سے ہے اتنی خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بھی آپ کے سامنے ہیں کبھی کبھی اکٹیوٹیز آ جاتی ہیں دلی روٹین میں تو جیسے بھی ہوگا وہ میں دلی کے روٹین جو آپ لو سا شہر کروں گی ہواپ آپ کو میرا بلوگ اچھا لگے اللہ حافظ